تو اس اورل سیکس میں مبتلا ہوگی تھی اللہ تعالیٰ نے عذاب نزل کیا تھا ان کے اوپر اس طرح اور بہت زیادہ جو بھی گناہ نمائی ہو جاتا ہے شریعام ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب نزل فرماتا ہے اس قوم کی اوپر اس طرح صورت بقرہ میں آتا ہے تمہاری بیمیاں تمہاری کھیتی ہیں تم جہاں سچاؤ جیسے چاؤ اس کھیتی میں داخل ہو سکتی ہو اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ تمہاری بیمیاں تمہاری کھیتی ہیں جیسے چاؤ جہب چاؤ اس میں داخل ہو جاؤ لیکن اس میں سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ بیمیاں تمہاری کھیتی ہیں تم جہاں سچاؤ جیسے چاؤ داخل ہو سکتی ہو تم چاہو سیدھے سے آؤ الٹے سے آؤ جیسے بھی آؤ تمہاری بیمیاں تمہاری کھیتی ہیں تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے اس طرح کھیتی سے مراد اگر آپ کہیں کھیتی کرتے ہیں اس میں پہلے بیج بوتے ہیں اس کے بعد فصل ہوتی ہے اس سے کھٹتے ہیں کھیتی سے مراد وہ جگہ وہ مقام بیوی کا جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے جہاں سے ایک کھیتی بوئی جاتی ہے اور پھر فصل اگتی ہے جہاں سے پھل ملتا ہے کھیتی سے مراد بیوی کی جو اگلی شرمگاہ ہے جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے اس سے مراد کہا گیا اس سے یہی کہا گیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہاری بیمیاں تمہاری کھیتی ہیں تم جہاں چاہو جیسے چاہو اس میں داخل ہو جاؤ اس میں ہاں اگر کوئی بات آتی ہے کہ سیکس کرنے کا طریقہ چاہے وہ آپ جیسے بھی استعمال کریں اس کی کوئی روک تھام نہیں ہے لیکن سیکس کرنا صرف آگے سے ہی ہے اس مقام سے جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے مسلم احمد کی عدیث ہے عمد سلمہ فرماتی ہے کہ مہاجرین جب مدینہ ہے تو انسار کے عورتوں سے انہوں نے نکاہ کیا مہاجرین عورتوں کو گھٹنوں کے بال لٹا کر یا سیدھے لٹا کر جمع کرتے تھے مہاجرین کہ ایک آدمی نے انسار کی ایک عورت سے نکاہ کیا اور اس طرح جمع کرنے کی کوشش کی جس طرح ان کے پاس پہلے چلا آ رہا تھا جو طریقہ پہلے استعمال کیا جا رہا تھا اسی طریقے سے اس نے انسار کی عورت تھی اس سے نکاہ کیا جو طریقہ پہلے وہ چلا آ رہا تھا ان لوگوں میں وہی طریقہ استعمال کرنے کی کوشش کی جس طرح ان کے پاس چلا رہا لیکن اس عورت نے کہا پہلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کا انفرم کر لوں اس کے بعد درست ہے یا غلط یہ بات میں دیکھی جائے گی وہ عورت رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی لیکن وہ شرمانہ لگی تو اس نے عورت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ میرا مسئلہ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے پوچھ دیں تو رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑی صورت بکرہ کی کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں تم جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ لیکن مقام اسی سے جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے اور ترمزی کی ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرے گا جو اپنے بیویوں سے دبر میں جمع کرتا ہے دبر سے مراد جو پیچھے والی شرمگاہ ہے اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو یہ حدیث ہے اللہ تعالیٰ اس آدمی کو دیکھنا بھی گوارہ نہیں کرتا جو وہ شخص اپنی بیوی کی دبر میں جمع کرتا ہے سنو ابھی دعویٰ کی عدیث میں کہ وہ شخص پر اللہ کی لانتوں فرشتوں کی لانتوں جو بیوی کی پشلی شرمگاہ میں جمع کرتا ہے سیکس کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسی بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھے یہ ایک بیماری ہے اس کے لابن ہے کہ وہ در نقصانات محفوظ رکھے محفوظ رکھے محفوظ رکھے محفوظ رکھے